اور تاریخی امارت آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے تو یہ کافی ایکنک کا اجلاس ہوا جس میں 299 ارب روپے کے چار میگا پروجیکت کی منظوری دے دی گئی ہے اجلاس میں کن کن منصوبوں کی منظوری دی گئی اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہماری نمائندہ بلال ملک جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل فاقی وزیر بھائی منصوبہ وندی آسو عمر نے جن اور جلائی میں ترونہ وائرس کے ٹیسٹ اور ٹیسٹیز کا تکمینہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریضوں میں کمی کی وجہ ٹیسٹ میں کمی نہیں بلکہ عوام کا بہتر رویہ ہے فاقی وزیر بھائی منصوبہ وندی آسو عمر نے کہا کہ کچھ لوگ کرونا کے چیز میں کمی کو قرار دے رہے ہیں علاکہ وجہ نہیں عوام میں بہتر رویہ دکھایا ہے اور احتیاط کی ہے جس کی وجہ سے کرونا کو جو پھیلاو ہے وہ رک گیا ہے جی بلکل فاقی وزیر بھائی منصوبہ وندی آسو عمر نے تخمینہ دیتے ہوئے یکم جون سے پندرہ جون جو مستقہ کیسز ہیں ان کی پاتھ تھی تو ان کا کہنا ہے کہ جو کیسز میں کمی ہے یہ عوام کا بہتر رویہ اور احتیاط رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا کے سلاو میں کمی ہے بہت شکریہ بلال وفاقی وزیر عصد عمر نے اپنے ٹیوٹر پیغام میں کہا ہے کہ یکم جون سے پندرہ جون تک آسو تیس ہزار چار سوتین کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ یکم جولائی سے پندرہ جولائی تک اوست بائی ستار نو سو انتہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں وفاقی وزیر عصد عمر نے ایک ٹیوٹر بیان میں کہا ہے کہ کرونا کے مریضوں میں کمی عوام کے بہتر رویہ اور انتظام اقدامات کے نتیجے ہیں انہوں نے جون اور جولائی کے مہینوں کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ یکم جون سے پندرہ جون تک آسو تن تیس ہزار چار سوتین ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے آسو تن پانچ ہزار چھپن کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے اسی طرح یکم جولائی سے پندرہ جولائی تک آسو تن بائیس ہزار نو سو انتہ ٹیسٹ کیے گا جن میں سے آسو تن ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا ٹیسٹوں میں کمی کی وجہ سے نہیں احتیاط میں کمی سے بڑھ سکتا ہے وفاقی وزیر فیصل واؤرہ کے خلاف نا اہلی کی درخواستیں دوبارہ سمت کے لیے مقرر رکھی گئی ہیں الیکشن کمیشن نے فیصل واؤرہ کی نا اہلی کی چار درخواستوں پر بیس جولائی کو سمات کرے گا اس بارے میں بتا رہے ہیں ہماری نمائندہ بلال ملک جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا اہم خبر شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر فیصل واؤرہ کے خلاف نا اہلی کی درخواستیں دوبارہ سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن فیصل واؤرہ کی نا اہلی کی چار درخواستوں پر بیس جولائی کو سمات کرے گا اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہماری نمائندہ بلال جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلال کو فاقی وزیر فیصل واؤرہ کے جسر پر ہے وہ نا اہلی کی تروار جو ہے وہ لٹھنے لگ گئی الیکشن کمیشن کی جانے سے فاقی وزیر فیصل واؤرہ کے خلاف نا اہلی کی درخواستیں جو ہم دوبارہ سمات کیلئے مقرر کر لی گئی ہیں الیکشن کمیشن فیصل واؤرہ کے نا اہلی کی چار درخواستوں پر بیس جولائی کو سمات کرے گا جبکہ جو سمات ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہ میں پانچ رکن کمیشن جو ہے وہ کیس کی سمات کرے گا فیصل واؤرہ کے خلاف جو نا اہلی کی درخواستیں ہیں وہ چار ان کی تعداد بتا جاری ہے بیس جولائی کو سمات ہوگی بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انصداد درشتگردی عدالت اسلامباد نے ملزم آغا افتخار الدین کے بعد از گرفتائی درخواست دمائن پر فیصلہ محفوظ کر لیا ملزم پر جسس فائز عیسیٰ کے خلاف توہین آمی تقریر کرنے کا الزام ہے انصداد درشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے مقدمے کی سمات کی سمات کے دوران ملزم آغا افتخار الدین کی اہلیہ نے شہر کی طرح سے دلائل دیے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آغا افتخار الدین نے تنقید کی تھی کسی کو دھمکی نہیں دی انہوں نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ افتخار الدین نظر کو زمان پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے ایف آئی اے کی جانب سے اسسسنٹ ڈائریکٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے مسلح فوج اور عدلیہ کے درمیان مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی ایف آئی اے نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ دخواست سمان مسترد کی جائے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ اب سے کچھ سے بات سنائے جانے کا امکان ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے پاکستان نیول فارمز کے خلاف کیس میں ترمیم کی متفرد دخواست سمان کے لیے منظور کر لی ہے چیف اپنیول سٹاف اٹورنی جنرل اور چیرمن سیریے کو نوٹسز جاری کرتے جواب طلب کر لیا اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسس اترمان اللہ نے کیس کی سمات کی دخواست گزار کی جانب سے زینب جنزوہ ایڈوکیٹ نے موقع افطار کیا کہ راول ڈیم کی کنارے پاکستان نیول کلپ کی تعمیر کے خلاف پوائنٹ ریٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں میڈیا کی خبروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ پاکستان نیول کو جگہ لوٹ کی گئی ہے راول ڈیم کے کنارے بندنے والے نیول کلپ کی تصویریں بھی دخواست کے ساتھ لگائیں عدالہ نے چیف آف نیول سٹاف اٹرنی جنرل اور شیئرمن سی ڈی اے کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کی مزید سمات 23 جلائے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اب بات کچھ کرونا کی صورتحال کی پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ ستاون ہزار نو سو چودہ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار دو سو باسٹھ کرونا ٹیس کیے گئے جن میں سے دو ہزار ایک سو پینٹالیس کیس مصبت ریپورٹ ہوئے ان سی او سی کے مطابق ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید چاری سمات ہوئی پنجاب میں اٹھاسی ہزار پانچ سو انتالیس سندھ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیرہ خیور پختونخواہ میں اکتیس ہزار دو سو سترہ بلوچستان میں گیارہ ہزار تین سو بائیس اسلامباد میں چودہ ہزار چار سو دو گلگی بلتستان میں ایک ہزار سات سو پچاس کیسز ازاد کشمی کروئے کرونا مریضوں کی تعداد ایک ہزار سات سو اکتر ہو گئی راول پینٹی ہائی کورٹ کے قریب اڈیالہ جیل منتقل کی جانے والے ملزم پر پولیس اہلکار نے تشدد کر کے لہو لہان کر دیا پولیس اہلکار نے موقف اپنایا ہے کہ ملزم نے بھاگنے کی کوشش کی جس پر ملزم کو مشکل سے دوبارہ گرفتار کیا واقعی کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہماری نمائندہ اسمان مغل جی اسمان اپ ڈیٹ کیجئے گا جب الکل یہ راول پینٹی میں پولیس کر دی گئے کور واقع جو وہ سمن ہے کہ ملزم اسمان کے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے دوران زخمی ہونے کا یہ معاملہ ہے ملزم نے پولیس کی چلتی گاڑی میں جو وہ ہینڈ بریک جو ہے وہ کھینٹی جس کی وجہ سے تیز افتار جو وہ موٹسیکل سوار شخص جو وہ تکنائی جس کی وجہ سے وہ شریف زخمی ہو گیا اور اس پر جو وہ پولیس اہلکار آپس سے مہر ہونے کے بعد اسے ملزم پر جو وہ بہبانہ تشدد بھی کیا اس حوالے سے جو وہ سکیپلی اور راول پنڈی محمد حسن یونس میں جو ہے وہ واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ایسی تفاہر سکن محمد علی سے فوری طور پر ریپورٹ جو وہ طلب کر لیا اور ابتدائی طور پر پولیس سے موقع اختیار کیا کہ ابتدائی تقیقات کے مطابق ملزم جو وہ ائرپورٹ کے دکیٹی کے مقدمے کا اشتیاری جو ملزم ہے جسے گفتاری کے بعد جو وہ عدالت پیش کر گیا تھا اور یہ عدالت کے بعد جس کو جو وہ لیلہ جیل منتقل کرنے کے دوران یہ واقعہ جو وہ پیش ہے جبکہ ملزم کے خلاف جو وہ آرچ زیاد مقدمات لیکن اس واقعے کی تحقیقات جو وہ جاری ہیں اور اس حالے سے جو وہ سی پی اور آلپنڈی نے فوری طور پر جو وہ انکوائری افیسر جو ان کو مقرر کرتے ہوئی یہ کہا کہ فوری طور پر اس واقعے کی انکوائری کردے کے بعد جو جو بھی اس واقعے میں ملوث پولیسیل کار رہا ان کو فوری طور پر جو خانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے بہت شکریہ اسمان اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایدک بانگ قریب آتے ہی جو شہروں میں مویشی منڈیوں میں جانور کی خرید و فروس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے انہیں کے لئے راول پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان بری مویشی منڈی میں موجود ہیں جی ادنان بری کیا حالات ہیں اید قربان کے حوالے سے میں اس وقت راول پنڈی کی ایک مویشی منڈی میں موجود ہوں اور راول پنڈی میں حکومت کی جانب سے حکومت پنجاب کی جانب سے نو مویشی منڈیاں لگانے کا انعقاد کیا ہے اور تمام خریدار جو ہیں وہ اید قربان کے حوالے سے ان نو مویشی منڈیوں سے جا کے اید قربان کے لئے جانور خرید سکتے ہیں ایس او پی کے مطابق تمام منڈیوں کے اندر ایک بہت سخت ایس او پی کا انعقاد کیا گیا ہے ان تمام ایس او پی کے مطابق جو لوگ اید قربان کے حوالے سے قربانی دینے کے سلسلے میں جو جنوار خردے گی جائیں گے ان کے لئے انسانیٹائزر ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور منڈی کے اندر صرف دو جو افراد ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں جو جوان ہوں گے اس کے علاوہ چھوٹے بچے اور بزرگوں کا پچاس سال سے زائد افراد کا داخلہ منڈیوں میں جنوار کی خریداری کے حوالے سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ موشی منڈیوں میں جو مال بیشنی کے لئے جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی بڑے سخت احقامات جہاں پر موجود ہیں کہ وہ بھی ایس او پی پر مکمل خیال کریں گے ان میں یہ کہ جنواروں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں باندھا جائے گا جنوار دور باندھیں گے اور سب سے اہم بات کہ کوئی بھی خریدار سے دیکھا گیا اور خاص کر سنیٹائزر ماس کا جو استعمال ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور چھوٹے بچے جو منڈیوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے لیکن نوجوان جو ہے وہ منڈیوں میں آ کے خریداری کر سکتے ہیں خواتین بھی منڈیوں میں نہیں آ سکتی اور موشی مالکان جو ہیں وہ تمام ایس او پی کا خیال رکھیں گے اور اس پر عمل درامت ہی جو ہے وہ تمام معاملات کو بروے کار لانے کے حوالے سے عمل عمل پیرا ہونا ہے سب سے اہم بات جہاں پہ دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ موشی ایک دوسرے کے قریب نہیں باندے جائیں گے اور خصوصی طور پہ جو خریدار ہیں اور جو لوگ جو مال بیچ رہے ہیں موشی جو بیچ رہے ہیں وہ بھی جنوروں کو آتھ نہیں لگائیں گے جی ادان بری ہمارے ساتھ رہیے گا اب اسلامباد کی موشی منڈیوں کا رکھ کریں گے جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ شیراز مشیرازی جی شیراز اسلامباد کی کیا صورت حالے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ایدی قرباد کی آمد آمد ہے شہر اقتدار شہر بے مثال اسلامباد میں بھی موشی منڈیہ جو ہے وہ سج گئی ہے اگر بات کی جائے ایس او پیز کے حوالے سے تو اس بار کرونا وائرس کے پیشن نظر ایس او پیز جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے جن کے مطابق یہاں پر ہینڈ سینٹائزر اور ماسک پہننا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پچاس سال سے اوبر کے بزرگ ہیں ان کا تاہرہ یہاں پر جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی بھی گاہک جو ہے وہ جانور کو چھو نہیں سکتا جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ہر میں بھی شیمنڈی کے باہر جو ہے میڈیکل کیم لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے اگر مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس بات جانور جو ہے ان کی قیمتوں میں ہوش رباہ اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے جو گہاک کیا ان کا کہنا ہے کہ اس بات جو ہے دس سے لے کر پندہ حضرت تک جو جرم ہے ان کی تومی تمہیں اضافہ ہو گیا ہے جس کے باعث جو ہے غریب عوام یا غریب لوگ جو ہے وہ قربانی کرنے سے خاصل ہے جی راول پنڈی سے داد بری انسلام آباس شراز ام شرازی ہمیں موویشی منڈیوں کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ خبروں کا سسلہ جاری ہے ایک بریک کے بعد میری طرف سے جے این این کو دلی مبارک بات میڈیا کا رول ہماری سوسائٹی میں بہت مصبت ہے اور بیسٹ وشیس ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں اور علا کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں اب ایک ہی تو یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہ ہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرانگ جو ہے وہ سہارا ہے تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس پر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں ہلو اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگوں کے اپنی مناخل خانہ آپ اس وقت چینل دیکھیں جے این این میرے طرف سے اس چینل کو بہت بہت زیادہ مبارک ایک نیا ٹی وی چینل لانچ ہوا ہے جس کا نام ہے جے این این اور یہ فل فیملی انٹرٹینمنٹ پروگرام یہاں پہ پیش کی جائیں گے اسے لائک کریں سسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور بجائیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اپنی ستارہ شہزادی آپ دیکھ رہے ہیں چینل جے این این یہ نیا چینل آیا ہے میری طرف سے اس چینل کو آپ سسکرائب کریں لائک کریں چینل جے این این بہت خوبصورت چینل جس میں آپ کو بہت ساری خبروں سے جو آگاہ کرے گا بڑے اچھے پروگرام ہیں اس میں بڑے اچھے اچھے چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی اس کو اپلی شیئٹ کریں کیونکہ ہمارے پاکستان کا چینل ہے اور ہمارا سب کا بنتا ہے کہ ہم اس کو لائک کریں شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے کیونکہ اس چینل میں آپ کو ہر وہ نیوز ملے گی جو کہ گپت ہے جو آپ کے سامنے نہیں آئیے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کو ہر چیز دکھائیں گے ہر چیز سے اگاہ کریں گے تو پلیس میری یہ روکیسٹ ہے کہ آپ جے این این چینل کو پلیس لائک کریں اور پسند کریں اس کو ضرور دیکھئے گا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریحان جہانگیر خان اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں جین ان کی سکرین پر ایک بہت خوبصورت دن اور میں کہوں گا ایک بہت تاریخی دن آج جین ان کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے اور اس افتتاح میں میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہے جس کا نام ہے نوشین تاریخ نوشین کیسا لگ رہا ہے اتنی خوبصورت موسم میں آج جین ان جو ہے وہ قدم رکھ رہا ہے میڈیا میں تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں جین ان اور جین ان کے تمام سٹیکھولڈرز کو ممارک بات دوں گی کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے آج اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میرے لیے بہت بڑا چینج ہے نہ صرف شہر کا چینج ہے موسم کا چینج ہے بلکہ مجھے بہت اچھے اور نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے بلکل ایک فیملی یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے چاہے وہ ٹیکنیکل ہیں یا چاہے وہ ایڈمن ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ایک بہت میں کہوں گا کہ صحافتی جو روایات ہیں ان کو برقرار یہاں پر رکھا جا رہا ہے نوشین اس جو ہمارے آج کا افتتاح ہے اس میں آج کی خاص بات کیا ہے ہمارے ساتھ کون کون ہوگا ہمارے ساتھ جنرلزم کے بہت اچھے اور نام ہیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ڈیفرنٹ شہروں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فرید کاکر صاحب ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور ان سے اکثر ان کو تنگ کرنے کے لئے میں بولتا ہوں ان کے کراچی کے والے سے کہ اردو کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے ہم نے تو نہیں کرا ہم نے تو نہیں کرا ہے اچھا ہم آپ کی جو ہے وہ ایک انٹرڈکشن کراتے ہیں ہماری ٹیم سے اور میں ان کو ٹیم نہیں بولوں گا ہماری فیملی سے یہ ہماری فیملی ہے میں بلکل اس کو کبھی بھی جین ان ٹیم نہیں بولوں گا میں جین ان فیملی ہی اس کو بولوں گا اس میں ہمارے پاس جنرلس موجود ہے انکرز جو ہے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹیڈ اور ہمارے مارننگ شو کی ہوسٹ بھی آج ہمارے ساتھ اس افتتاہی جو تقریب اس میں موجود ہے افتدا کریں گے ہم ہمارے بہت سینئر جنرلس اور وہ ان سے چھپا ہو اور دوسرا ماشاءاللہ اس کی اتنی سٹرونگ انگلیش ہے کہ ان سے انگلیش میں بات کرتے میں بہت ڈر لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پرسنالیٹی بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ روبدار پرسنالیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ریمز ریس شمساب اسلام علیکم ساہر سوالگم اسلام تھانکس ریحان جانگیر انوشن تارک فرمی ہے وحیر خواتینوں حضرات آج جب میں صبح سٹوڈیو آ رہا تھا تو ریڈیو پر میرے کانوں کے ایک آواز ٹکرائی اور وہ آواز تھی تارک عزی صاحب کی آج سے لگ بگ چھپن سال پہلے نائنٹین سکسٹی فور میں جب پاکستان سرکاری ٹی وی کا آغاز ہوا تو اس وقت کی جو بریکنگ نیوز اور جس کے افتتائی تقریب تھی یا افتتائی پروگرام تھا وہ تارک عزی صاحب نے کیا تو میری دعا یہ ہے کہ چھپن سال آکستان سکاری ٹی وی کو ہو گئے ہیں تو رب العزت اس چینل کو پہلے سلور جبلی اور پھر گرڑن جبلی تک لے کے جائے انشاءاللہ خواتینوں حضرات اس پروگرام کے اندر جو میرا مین ویژن جس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا آپ کے پروگرام کا نام ہے اراؤنڈ دو ورڈ اور جس میں آپ پوری دنیا کے ایشوز کے اوپر نظر رکھے ہوں گے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی جی رہان کچھ اس طرح ہے کہ اس پروگرام کا مقصد صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس پروگرام کے اندر لیجنڈز سیلیبرٹیز سیاستدان ویلکم بیک اب بعد کچھ موسم کی صورتحال کی اسلامباد اور آلپنڈی میں بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا اگرمی کا زور ٹوڑ گیا میک میں موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے بدلتے موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اسلامباد میں موجود ہماری نمائندہ ہنفہ راجہ سے جی ہنفہ علاقہ ایک خبریں شامل کریں گے اور رخ کریں گے سرگودہ کا جہاں سالنوالی میں معمولی گھریلو نادشاکی نے ایک اور جان لے لی ماں اور بیوی کی لڑائی سے تنگ آ کر نوجوان نے پھندہ ڈالکا خود کو موت کے گھاٹ اتار لیا نوجوان آئے روز بیوی اور ماں کو سمجھاتا تھا لیکن لڑائی روز بروز بڑھتے جا رہی تھی نوجوان نے آئے روز کی ناچاکیوں سے تنگ آ کر گزشتہ راک خودکشی کر لی تھانہ سالنوالی پولیس موقع پہ پہنچ گئی جبکہ کانونی کاروائی جاری ہے حجرہ شاہ مکیم میں ظلم کی انتہا بدنصیب بیٹے کا گھریلو ناچاکی کی وجہ سے ماں پر تشدد بیٹے نے چھوڑیوں کے وار کر کے اپنے حقیقی ماں کو شدید زخمی کر دیا ملزم کے خلاف تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا حجرہ شاہ مکیم کی رہائشی متاثرہ خاتون انور بی بی نے زخم حالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے نے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا میرے بیٹے آصف شاہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور زبردستی گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے مجھ پر تشدد کرتے ہوئے قتل کرنا چاہتا ہے پولیس ہمیں تحفظ رہم کرے اور ملزم آصف شاہ کے خلاف کارروائی کرے اکارہ تھانا صدر کے علاقہ 36 ایل روڈ پر محنت کشکو اسلحہ کے زور پر دن دہارے اغوا کر لیا گیا واقعی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی جس میں ملزمان کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اکارہ تھانا صدر کی عدود میں 36 ایل روڈ پر محنت کشکو لین دن کی تناظر پر دن دہارے اسلحہ کے زور پر اللہ دیتا نامی شخص کو اغوا کر لیا گیا فیصلہ بات سے آنے والے ملزمان نے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا اغوا کروں نے سرعام اللہ دیتا اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا اغوا کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ویڈیو میں ملزمان کو اسلحہ کے زور پر زبردستی اغوا کر کے فرار ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے مقام پولیس نے واقع کم قدمہ درج کر لیا فیصلہ بات تھانا صدر کی حدود میں رکھی تھی کی ایک اور بڑی واردات ہوئی ڈاکو نے اسسسنٹ لائف انشورنس کے مینجر کے گھر سے لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات پرائز بانڈ نگتی پارشا جات لوٹ لیے فیصلہ بات کے علاقے جبکہ اکسٹ بہارانوالکی عبادی نورہ کالونی میں ڈاکو شہری دیونیس کی گھر داخل ہوئے اور فیملی کو کمرے میں یرغہ مال بنا لیا ڈاکو نے میکمہ جنگلات کے آرہ افسران کی مبینہ ملی بھگت سے جنگل مقاو مہم زور و شور سے جاری ہے آنڈی سے گرنے والے درختوں کی آر میں سرسب درخت بھی کاٹے جانے لگے اہلیان حافظ آباد کا کارروائی کا مطالبہ حافظ آباد میں میکمہ جنگلات نے مبینہ طور پر جنگل مقاو مہم شروع کر رکھی ہے گزشتہ دنوں آنے والی آنڈھیوں سے بڑی تعداد میں درخت گر گئے تھے مقامی افراد کے مطابق پنڈی بھٹیاں حافظ آباد روڈ لاہور سے سرگودہ روڈ نہر جھنگ برانچ سکی کی حافظ آباد روڈ سمیت مختلف علاقوں میں آنڈھی سے گرنے والے درختوں کی آر میں سرسب درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ چند سال قبل نظر آنے والے گھنے جنگلات اب چٹیل میدان کا منظر پیش کر رہے ہیں شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دران کے خلاف سخت کا روائی کی جائے بھاولپور ریجن پولیس آفیسر محمد زبید درشکر ڈی پی او آفیس بھاولپور کا دورہ ڈی پی او سحیب اشرف نے آر پی او کا استقبال کیا پولیس کے چاکوش آبندستے نے آر پی او کو سلامی بھی دی آر پی او بھاولپور نے پولیس دفاتر کی میند برانچز کا دورہ کیا اور ریکارڈ چیک کیا آر پی او زبید درشک نے ڈی پی او بھاولپور کو دایا جاری کر کے جو کی ذریع تفتیش کیس ہے ان کو جلدی سے حل کریں تاں کی دفاتر اور تھانوں میں زیادہ رش نہ رہے حکومت بدلی مگر شہیدوں کے شہر لڑکانہ کی حالت نہ بدل سکی شہر مکمل طور پر کچھلا کنڈی میں تبدیل لڑکانہ کے عوام نمائدہ بختیار بکٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی بکٹی لڑکانہ میں استفائی ستھرائی کی کیا صورتحال ہے آگاہ کیجئے گا جو آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کر رہے ہیں بدبو کا سامنا پر مجبور ہو رہے ہیں اور جو دیگر علاقوں کے یا شہروں کے مسافرین یا لڑکانہ کے جانب آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں سے بدبو کا سامنا کرنا پر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی آگا کرنا جاؤں گا لڑکانہ کے لیڈروں نے ووٹ حاصل کر کے وہ اس وقت غائب ہو چکے ہیں جنہوں نے لڑکانہ کے عوام سے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں کہ لڑکانہ کو ہم پیرس بنائیں گے صاف ستھرا بنائیں گے لیکن لڑکانہ کی حالت اس وقت مون جو دوڑوں سے بہتر ہے آپ کو یہ بھی آگاہ کرنا جاؤں کہ جو دوہزار اٹھارہ میں جب جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں لڑکانہ کے عوام نے یوٹرن لیا اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو شکست دے کر اور کچھرا کنڈی میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے آلودہ پانی اور صحت کے لیے ناکس انتظامات کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی جو عوامی نمائندہ ہے وہ بھی اس وقت ایم پی اے گائب دکھائی دے رہے ہیں لارکانہ کی جانب کوئی بھی دھیان نہیں دی جا رہی ہے اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لارکانہ کا عوام یہاں سے جو گند کچھرے کے دیر سے وہ پریشان ہو چکے ہیں بہت شکریہ بختیار بکٹی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تلہار زلہ بچائیو کمیٹی کی جانب سے نہری پانی کی قلت کے خلاف راجو خانانی سے تلہار تک پیدل لانگ مارچ کیا گیا لانگ مارچ کی قیادت عزیز ڈیرو لکھی جمالی احجاز احمدانی نے کی لانگ مارچ کی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ زلہ بدین میں نہری بانے کی شدید قلت کا سامنا ہے ہزاروں اکر پر کھڑی چاول کی فصل کو نقصان کا اندیشہ ہے وفاقی حکومت اور صبائی حکومت بدین زلہ میں پانی قلت کا نوٹس لے اور زلہ کے مختلف نہروں اور ٹیل کے کاشکاروں کو پانی فرہم کیا جائے محکمہ فشریز زلہ بڑگرام کے دوسرے روز بھی غیر کانونی شکاریوں کے خلاف سخت کاروائی شمالائی کے مقام پر غیر کانونی طور پر مچھلیوں کے شکاریوں پر بھاری جرمانے آئیت کے گئے محکمہ فشریز زلہ بڑگرام کے ہلکاروں نے دوسرے روز بھی ندین اندھیار میں مچھلیوں کے غیر کانونی شکاریوں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے شمالائی کے مقام سے دو غیر کانونی طور پر مچھلیوں کے شکاریوں کو گرفتار کر کے بھاری جرمانے آئیت کر دیئے اسیسن ڈیریکٹر فشریز وسیم اخرم کا کہنا ہے تھا کہ گزشتہ ماہ بائیس ہزار روپے جرمانے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دیئے غیر کانونی شکاریوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی پاکستان آرس ویلفیر فانڈریشن سلوبلوجستان کے صدر استاذ سچو خان نے سبی کا دورہ کیا اس موقع پر امید کمار کو پاکستان آرس ویلفیر فانڈریشن زلہ سبی کا صدر جبکہ ریاض احمد ساس علائی کو جنرل سیکٹری منتخب کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں حضور بخش کی اس رپورٹ میں پاکستان آرس ویلفیر فانڈریشن صوبہ بولوجستان کے صدر استاذ سچو خان ایک روزہ دورہ پر سبی پہنچے استاذ سچو خان کے سبی آمد پر امید کمار آسی اور سبی کے فنکاروں نے استاذ سچو خان کا پرجوف استقبال کیا استاذ سچو خان نے سبی کے لوکل فنکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ فنکار ایک اساسہ ہوتا ہے اس اساسے کو سنبھالنا ہمارے گورنمنٹ کا ایک اصولی کام ہے جو فنکار کیلئے جو بھی ہو سکے ان کی امداد اور ان کی بیماری کیونکہ ان لوگوں نے اپنا وقت ضائع کیے فنکار وہ چیز ہوتا ہے جس نے بیرونی مل پاکستان اور جیسے میں خود بھی بیرونی مل میں ادھر کیا کیا یہی پاکستان کا نام لیا کوئی دشمنے تو جل جائے دوست ہے تو وہ تھنڈا ہو جائے مجھے یہی فخر ہے فنکار اس لیے جب تک پاکستان کا نام لیتے ہیں تو دشمن لازمی جل جاتے ہیں مگر برحال ہم نے یہ سوچ سمجھ کر اپنے فنکاروں کا یہ حال دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا جو ہمارے حکومت پاکستان تھوڑا سا غیر توجہ ہے بہر بہر برحال ہمارے فنکار سانڈیشن ڈسٹرک سبی کے حوالے سے پریزیڈنٹ منتخب کیا انشاءاللہ اللہ ہمیں آگے بھی ان سے یہی توقعات ہیں کہ ہم فنکاروں کے مسائل کو بغور سنیں گے اور ان کا حل نکالیں گے یہی چاہتا ہوں اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا ہے بلمید جمل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم بھائی ہمار ساتھ موجود ہیں میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا ٹرسٹ کیا ہے انشاءاللہ میں ان کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھےس پہنچنے نہیں سبی کے فنکاروں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں لوکل فنکاروں کا پہلا اس طرح کا اتحاد بنا ہے اور ہم متحد ہو کر ہی اپنے فنکار بھائیوں کی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حضور برچ جے این این سبی یہاں افسوسنا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ٹک ٹاک کا جنور نوجوان کے سر پر سوار ہو گیا خانپور میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے اٹھارہ سالہ منیر کو گول ہی لگ گئی نوجوان کو تیبیم داد کے لیے ٹراما سینٹر ہریپور منتقل کر دیا گیا خانپور کے علاقے جولیا میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے اٹھارہ سالہ نوجوان منیر کو گول ہی لگ گئی جس سے نوجوان شدی زخمی ہو گیا تاہم ریسکیو ون ون ٹو ٹو کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور فوری تیبیم داد کے بعد ٹراما سینٹر ہریپور منتقل کر دیا کنکورڈ میں ڈاکو راج قائم زلہ بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے لگی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دران ڈاکو نے مزید چار افراد کو اغوا کر لیا کنکورڈ غوستور کے قریب کبر لارے کے مقام سے ڈاکو نے دو افراد کو اغوا کر لیا دونوں افراد ڈاکو اغوا کر کے کچھے کی طرف فرار ہو گئے زلہ بھر میں اغوا ہونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی آئے روز دن دہارے ڈاکو دلیری سے شہریوں کو اغوا کرنے لگے ہیں سالہ نوالی میں معمولی گھریو ناچا کی ایک اور جان لے گئی ماں اور بیوی کی لائی سے تنگ آکا نوجوان نے پندہ ڈال کر اس بیوی اور ماں کو سمجھاتا تھا لیکن لڑائی روز بر روز بڑھتی جا رہی تھی نوجوان نے آئے روز کی ناچاکیوں سے تنگ آ کر گزشتہ رات خودکشی کر لی تھانہ سالنوالی پولیس موقع پہ پہنچ گئی جب یہ قانونی کاروائی جاری ہے کنکورڈ دنگوانی کے گاؤں عبدالزیج حجوانی کی ہیر دین نہر میں بیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف کے باعث تین سو اکر پر چاول کی کھڑی فصل زیر آب آ گئی شگاف پڑنے سے کاشکار شدید پریشان ہو گئے اطلاع ملنے کے باوجود بھی میکمہ آب پاشی کا عملہ تاہال نہ پہن سکا علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحر شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میکمہ آب پاشی کی عملے کی ناہلی کی وجہ سے نہر ٹوٹ کر ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں علاقہ مکینوں نے وزیر آلہ سن سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر نہ اہل میکمہ آب پاشی عملے کے خلاف کاروائی کرے ڈسٹک ہسپتر لودرہ کے ڈالیسز کا سٹاک ختم ڈالیسز روک دیے گئے مریض ایک بار پھر بھاولپور اور ملتان جانے پر مجبور ہو گئے لودرہ میں ہیلتھ انتظامیہ کا اپنے زیر انتظام اسپتالوں مریضوں کے علاج پر ادم توجہ کا ایک اور شاہکار سامنے آ چکا ہے اسپتال میں گردوں کے ڈالیسز میں استعمال ہونے والے ڈالیسز کا اسٹاک ایم ایس کی بار بار یاد دہانے کی باوجود ختم ہو گیا ہے اور اب ڈالیسز کے مریضوں کا علاج شروکنا مجبوری ہو چکا ہے بتایا گیا ہے کہ میڈیکل سپریٹنڈنڈن ڈاکٹر نبیل ایوان کی ذاتی درخواست پر ڈی ایچ کیو ملتان میں تین سو باون خراب ڈالیس میں منفیکچرنگ فرم فرزنج سے بدلوائے گئے لیکن اس میں بھی دو روز لگیں گے اور اس دوران ڈالیسز کی سویس دو دن کے لیے معتل رہے گی ایلیانز زلال اودرہ نے ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی سے فوریٹ نوٹس کلینک کا مطالبہ کیا ہے مرید کے اسکری پمپ شیخوپورہ روٹ پر ٹیوٹا وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باب بیٹا ٹرک کے نیچے آ کر کچھ لے گئے شیخوپورہ مرید کے میں موٹر سائیکل سوار باب بیٹا مرید کے سے سکھم گاؤں جا رہے تھے کہ مرید کے شیخوپورہ روڈ نز اسکری پمپا ٹیوٹا وین کی ٹکر لگنے سے ٹرک کے نیچے آ کر کچھ لے گئے ریسکیو ذرائع کی مطابق موٹر سائیکل سوار باب موقع پر دم توڑ گیا جبکہ بیٹا زخمی ہو گیا ریسکیو الکاروں نے زخمی بیٹے کو فوراں طبیعی مداد کے بعد ہسپیٹل منتقل کر دیا ساتھ کا باد کچھا میں ڈاکو ایک بار پھر اغوا برائے تاوان کے لئے سرگرم ہو گئے موزہ غازی آباد سے دس مسلح ڈاکو نے دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا ساتھ کا باد میں ڈاکو ایک بار پھر اغوا برائے تاوان کے لئے سرگرم ہو گئے موزہ غازی آباد میں دس مسلح ڈاکو نے دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا ایک نوجوان کو کماد کی فصل میں باندھ کر ڈاکو نے پھینک گیا جبکہ مرید احمد نامی نوجوان کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے پولیس کی بھائی نفری ڈاکووں کے تاکو میں روانہ ہو گئی بلیڈر میں فلوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جے ایرین موسیقی